موسیقی 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 پاکستان بن کے کہ مجھے امنیٹی دے دو میں نے گاڑی لی ہوئی ہے میں نے یہ کرپشن کی ہے وہ مجھے امنیٹی ہے جی میں صدر پاکستان جواب نہیں ہے آج بھی شریف کاندار کے بعد جواب نہیں ہے آپ مجھے ایک کیس بتائیں جس میں عمران خان کو سزا ہو گئی ہے یعنی جو جیل کے اندر جیتے سزائے ہو رہی ہیں ہم سارے جنرلیسٹ ہم سب کو پتا کیسے ہو رہی ہیں باقی بتائیں نا جیسی وہ کسی پروپر کوٹ کے اندر آتا ہے ہائی کوٹ میں آتا ہے کہیں پہ آتا ہے وہ کیسے اڑے جاتا ہے وہ رہا کیا ہے کیسے دھم ہی نہیں ہے وہ پہلے دن یہ فائلیں دیکھ کے ہم نے ریجیکٹ کی ہوئی ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ یہ فائلیں میرے تک یا عرشت شریف تک نہیں پہنچی تھی سب سے پہلے میں نے یہ فائل دیکھی تھی القادر یونیورسٹی والی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے عمران خان کے خلاف جو پہلا کیس بنایا تھا وہ القادر یونیورسٹی والا بنایا تھا میں نے چار سوال پوچھے تھے اور مجھے خبر دینے والا اس کے پاس بول نہیں پا رہا تھا میں نے کہا جی مجھے ان چار سال ہو گیا جواب دے دیں میں عمران خان کے خلاف یہ سٹوڑی کروں گا انہوں نے کہا یہ نہیں ہے جواب میں نے عمران خان صاحب کو سوال نامہ بھیجوانے کے لیے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی رابطہ کیا سوال نامہ کیا آ رہا ہوں اور سارا چٹا کٹا کھول گیا خدا کی قسم پتہ ہی نہیں تھا کہ مسنگ پرسن اور اس کے گھر والوں کے ذاتھ ہوتا گیا سیریسلی بتا رہا ہوں اور جو ریاست ہمیں بتاتی تھی نا ریاست ہمیں ایک الگ چہرہ دکھاتی تھی کہ ایک راکشت ہے ایک بہت بڑا جن ہے جس کو بوتل میں بند کرنے کے لیے ہمیں مجبوراً مسنگ پرسن کرنے پڑتے ہیں یعنی آپ کو ریاست ایجنسیاں آپ کو کیا بتاتی ہیں وہ آپ کو یہ ہی بتاتی نا ہم معاشر ظلوم کے پڑے ہوئے ہیں بھائی سارے ہم نے معاشر ظلوم پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس فرسٹ ناولیج باقی چیزوں کا پاکستان جیسے ملک میں نہیں ہوتا اگر ہم نہ سیکھیں ہم دیکھتے ہوئے اگر آنکھیں بند کریں تو ہم مجرم ہیں ہمارے پاس ناولیج اس وقت نہیں ہے تو ہم مجرم نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں تو جو میں نے کیا اس وقت میں سچی نیت سے کر رہا تھا دل سے کر رہا تھا لیکن جب میں ان حالات سے گزرا اور میں نے ان کو دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ فراڈ ہے یہ دو نمری ہے یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے میں اسلام آباد گیا میں ان کے دھرنے میں گیا میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ اور وہ میری بلوچ بہنوں کا اتنا بڑا دل ہے انہوں نے مجھے معافی ہے اور میں اس وقت سے لے کر اپنے اوپر آج بھی کر سمجھتا ہوں کہ کوئی سٹوری میرے سے چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے یہ جو ہمارے بلوچ بہن بھائی ہیں جن کے بارے میں میرے موں سے غلط الفاظ نکلے کہ کچھ کیا ہوگا تو غائب ہو ہے نا تو اس کے بعد سے میں یہ سٹوری نہیں چھوڑ اس کے اوپر میں ابھی بھی ایک سٹوری کر کے آیا ہوں اس میں بھی میں نے جو بلوچ یکچیتی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں میں نے ابھی پھر آتے ہوئے بھی ایک ویلاؤگ کے اندر میں نے بات کی جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں میں ہمیشہ کرتا ہوں وہ غلط تھا میں نے غلط کیا میرے پاس نالج نہیں تھا لیکن اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں میں دے بھی نہیں پاؤں گا کبھی نہیں دے پاؤں گا میں نے دل ڈکھایا ہوا ان کا یار لیکن میں نے ان سے معافی مانگی اور ان کا دل بڑا ہے انہوں نے مجھے معاف کرے جنرلیزم ہمارا اور کون سا سورس ہوگا اگر مجھے ابھی کوئی آئی ایس ای سے فون کرتا ہے یا ملٹری انٹیلیجنس سے یا ایف آئی اے سے یا نیب سے اور وہ کہتا ہے خبر ہے خان صاحب تو کیا میں اسے نہ کہوں گا خبر میری خوراک ہے میری تو خوراک ہے خبر کسی کو اگر آپ دہشتگرد کہہ رہے ہیں تو ریاست کہہ رہی ہے میں ایک جنرلسٹ ہوں مجھے دوسری طرف کی بات سن کے اس کو محفوظ رکھنا ہے اب بات وقت آپ وہ بات کر سکتے ہیں بات وقت نہیں کر سکتے لیکن مجھے چیزوں کا وٹنس بننا ہے کیونکہ جب تاریخ لکھیں گے تو اس کے اندر ہم لوگ ہوں گے نا ہم ہی بتا پائیں گے کہ جناب میں نے یہ سنا میں نے یہ پڑھا اور میں ان لوگوں سے ملا انہوں نے مجھے یہ بتایا تو راپتہ رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ جب ہم نے سٹوڑیس کی مازی میں تو اپنے آپ کو کنونس کر کے کی آپ کو بتا ہے دوہزار چودہ میں میری نوکری چلی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے دھرنے کو بڑا بڑا کر کے دکھاؤں اچھا جی جتنا ہے یہ اتنی ہے میرے سے بڑا نہیں ہوتا تو مجھے ریزائن کرنا پڑ گیا اب آپ دیکھیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ عمران خان کی مدد کرو تو میں نے کہا میرے سے نہیں ہو رہی اور میری نوکری گئی آج وہ کہتے ہیں عمران خان کو مارو تو میں کہتا ہوں جی میرے سے نہیں ہو رہی تو میری چار دفع نوکری میں نے بارہ سٹوڈیز کی اسمان بزار صاحب سے اور بہت ساری کی مجھے پاکستان تاریکین صاحب کے لوگوں نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا مجھے بھلا کر کہا بھی آپ کو پتہ میں نے سٹوڈیز بند کب کی جب ایک دن مجھے وہاں سے پہنچا ہے کون صاحب کمال کر دیا آپ نے اگلی سٹوڈی کب آ رہی ہے میں کہ یہ ہون نہیں آ رہی ہے اب مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ بیچ میں کوئی اور گیم بھی چل رہا ہے ایک چلی دیکھیں اسمان بزار کی کرپشن کی سٹوڈیز تو ٹھیک وہ غلط نہیں ہے لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جس آدمی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ غصہ تھا کہ یہ نکمہ نہ اہل کرپٹ آدمی لگایا ہوا ہے وہ پانی میں آم تھنڈے کر کے کھا رہا ہے اسے کو پوچھیں نہیں رہا اور جس آدمی کو کہتے تھے سر آپ بہت اچھے ہیں آپ تو ایماندار ہیں آپ تو دیوتا ایمانداری کے جس آدمی لگا ہے وہ دیوتا تھا ایمانداری اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور بوسری بات یہ اتنا آسان ہوتا ہے اگر استعمال کرنا میں تو کر لیتا ہے نا اچھا مجھے لے کر گئے شاہباز کیل صاحب کہ یار تسی مل لو نا وہ کہتے تھے بوزی نو بوزی نو مل لو درا تسی اور میں کہا یار اسمان بزار گیا مل لو تسی ایک اتماع مل لو وہ کہہ رہنگے تانوں نا وہ کچھ فیکٹس دلتے گھاتا نا اچھا مزدار صاحب نے جو سٹوڑیز میں نے کیون میں ایک لفظ نہیں بولا میں نے کہا سر میں نے بارہ سٹوڑیز کیا آپ کے اوپر اس وقت دہا دس یا نو دہا میں نے کہا سر میں نے آپ کو کافی سٹوڑیز کیا کسی کے اوپر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ ابھی بتائیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چیزیں یا آپ رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا اس پر بات ہی نہیں کرتا